آج میں آپ کے لئے اتنی مزے کی بکرائید سپیشل ریسپی لے کے آ چکی ہوں وہ بھی بلکل کم محنت اور کم ٹائم کے ساتھ جو بھی اس کو کھائے گا تو میں آپ کو گرانٹی دیتی ہوں کہ تاریف کیے بنا نہ رہ پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to my all subscriber and welcome back to my youtube channel تو ٹائم زیادہ کیے وغیر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ریسپی کی طرف چلتے ہیں سو لیس گیٹ سٹارٹ اٹ آتے ہیں فرسٹ سٹیپ کی طرف تو یہاں بھی ہمیں چاہیے تقریباً چار سے پانچ ادر لسن کے جوے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تین چار ٹکڑے ادرک کے دینس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چار پانچ ہری ملچیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادر بڑی پیاس جس کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے دینس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے خوب سارا ہرا دنیا جس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے چلیں جی اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کر نمک تو سب چیزیں ہم نے بلینڈر جگ میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے جب تک کہ یہ بلکل سموچ سا پیسٹ نہ بن جائے تو سب چیزیں الحمدللہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکی ہیں چلیں اب جلتے ہیں میری نشن کی طرف تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہاف کے جی بیف آپ جاہیں تو مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کی اس طریقے سے شوٹی شوٹی بوٹیاں بنا لی ہے چلیں جی اب ہم اس میں بلینڈ کی ہوئی پیسٹ جو ہم نے بنائی تھی سب مساؤلوں کی وہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ بسملہ ارمان رہیم پڑھتے جائیں گے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ادد لیمن کا جوس چلیں جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون کپ دہی یعنی کے یوگرٹ اتنا مزے کا یہ بیف بنتا ہے کہ آپ باقی سارے ریسپی کو بھول کر اسی ریسپی کو بنایا کریں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں کچھ سپائس جو کہ کچھ یوں ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون دنیا پاؤنڈر نمک ہم نے ہاف ٹی سپون اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ ہم نے جو گرین پیسٹ بنائی تھی اس میں بھی ہم نے شامل کیا ہے ٹھیک ہے تو سب مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کو تقریباً دو تین گھنٹوں کے لیے میرینیٹ ہونے دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میرینیٹ کرنے کا تو آپ اس طریقے سے سب مسالیں ملاک کر اور پھر ابھی کے ابھی تیار بھی اس کو کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے پر آپ اس کو میرینیٹ کریں گے تو آپ کا بیف جو ہے وہ جلدی سے ٹینڈر ہو جائے گا تو جلیں جی ہم نے اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لی ہے اب ہم اس کو دو گھنٹوں کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ملتے ہیں دو گھنٹوں کے بعد تو دو گھنٹیں گزر چکے ہیں آپ اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں کوکر میں بنا سکتے ہیں اور دیچکی میں بنا سکتے ہیں میں یہاں پر کوکر میں بناوں گی تو میں نے یہاں پر ہاف کپ کوکنگ آئل شامل کیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں جو ہم نے میٹ میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ تک ایسے ہی پکائیں گے اب ہم اس میں کوئی بھی سپائسز کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سب مسالے پہلے ہی اس میں ایڈ کر لیے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اچھا خاصا اوبار آ چکا ہے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ووٹر ون گلاس اسی باول میں جس میں ہم نے میرنیٹ کیا تھا میٹ کو اسی میں سے ووٹر ڈال کر مکس کر کے اس طریقے سے ڈال دیں گے تاکہ کوئی بھی چیز ہماری ویسٹ نہ ہو اگر آپ دیسکی میں بنائیں گے تو ووٹر تھوڑا سا زیادہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ون گلاس ووٹر ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پندر آمنٹ کے لیے ہم اس کو سی ٹی لگنے دیں گے تو تقریباً پندر آمنٹ گزر چکے ہیں ہم نے ککر کی سی ٹی اتار لی تھی اس میں جو بھی ایڈ تھی وہ نکل چکی ہے تو چلیں اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں چلیں جی اب ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بون لیں گے تاکہ اس میں جو اوئل ہے وہ سارا سپرٹ ہو جائے فلیم کو ہم نے یہاں پر بلکل لو رکھا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے خوشبو کے لیے دو سے تین ادد ہری مرچیں اس طریقے سے ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے فلیم کو کر دیں گے آف اور ہمارا مزے دار ساتھ بیف کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے چلیں اب ہم اس کو سر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتا پیارا اس کا لکھ آیا ہے آپ اس کو گرم گرم ڈوٹی کے ساتھ نان کے ساتھ سر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بکرا عید انجوائے کریں اتنا مزے کا یہ سالن بنتا ہے کہ مس میں کیا ہی بتاؤں آپ ایک بار ضرور ٹریک کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی بیف یا مٹن نہیں کھاتا تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اور آپ سے ریکویسٹ کر کے یہ ریسپی بھی پنوایا کریں گے تو یہ تھی آج کی چٹ پٹی چٹکارے دار اور ریسپی آئی ہاپ کہ آج کی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ریسپی اشی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فرمے لیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ آستے مذکراتے اور میرے ریسپیز کو لائک کرتے رہیں بائی بائی اللہ حافظ سٹرنگز فور ووچنگ ٹک کیر سبسکرائب فور مور ریسپیز